موسیقی موسیقی عزمہ صاحبہ اہم فیصلہ بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ایک بچ گیا اور ایک قربان ہو گیا کیا کہیں گیا میں ایکشلی کل اسلام آباد میں تھی اور میں نے سپریم کورٹ کی ساری ہیرنگ خود اٹینٹ کی ہے اور انہا کا بڑا کرم ہے جی یہ تو ایک پورے پاکستان کے لیے خوش خبری ہے کہ ان کا اگزب فائی منسٹر جو ہے وہ کمل صادق اور مکمل امین ہے ہمیں تو خیر پتہ ہی تھا اس بات تھا کیونکہ سب سے سامنے واضح ہے کہ کس طرح سے خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے کے بھی روادار نہیں ہیں ان کی ساری پانی ٹریل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو آپ کے جسیر جسٹس ہیں انہوں نے کہا ہے جی ساری ٹریل انہوں نے ہمیں دے دی تھی اور ہمیں سارا معاملہ کس طرح جمائمہ کے ساتھ انہوں نے پیسے لیے کس طرح سے ان کو واپس کیے تو کوئی بھاب میں سے کوئی تراد نہیں ہے اور کوئی انہوں نے نہ کوئی ٹیکس چھپایا نہ کوئی اپنے ایسٹس کنسیل کیے تو الحق صلی اللہ ہمارا بلکل ہم سرکھرو ہوں ہیں اور ہم تو پہلے ہی پٹھائیاں لے کے گئے تھے کیونکہ ہمیں تو پتا تھا کہ اس طرح سے ہونا ہے جہاں سرین کا جہاں پر فیصلے کا تعلق ہے یہ اب بینچ کا فیصلہ ہے اور میرے حال میں کل ہماری لیگل ٹیم بیٹھے گی اور شاید ریویو پٹیشن کا لیکن وہ تو ضرور ہوگا عزمہ کاردار سبا لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آپ کے پاس بھی موجود ہیں آپ کی پارٹی میں موجود ہیں جنہوں نے احساس ظاہر نہیں کیے جن کے اوپر یہ پابندی آئیدوی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کیا ایسے مزید لوگوں کے خلاف بھی جب ایکشن آئے گا کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے مزید کھلاڑی بھی آپ کی ٹیم میں موجود ہیں دیکھیں جب آپ کے لیڈر نے اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کر دیا اور جب آپ کے لیڈر کا ایک سال سے یہ کیس چل رہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بلکل آپ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اپنی تلاشی کے لیے میں حاضر کرتا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی میں اگر اور لوگ ہیں تو ان کی بھی جو اگر تلاشی لینا چاہیں تو بلکل ان کو بھی دینی پڑے گی کیونکہ خاند صاحب جو ہیں وہ تو کسی کو اس پوائنٹ او فیو سے کوئی پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے میں انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ اپنا جو حساب کتاب ہے آپ کو خود دینا پڑے گا تو جو جانگی تلین صاحب ہیں وہ ان کے جو معاملات کلیر ہیں وہ بلکل کلیر ہیں لیکن جس کی وجہ سے ان کو دسکوالیفائی کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے اس کا تو جواب پھر ان کو دینا پڑے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اساس سے ظاہر نہ کرنے پر جانگی تلین صاحب کو جو ہے نا اہل قرار دیا گیا ہے اب آگے کا کیا لاہم لوگا پاکستان تیریک انصاف کا یونکہ عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری پارٹی میں کرپ لوگوں کی گنجائش موجود نہیں ہے کیا جانگی تلین صاحب کو اب پارٹی کا حصہ بنایا جائے گا دیکھیں میں تو یہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں یہ تو خان صاحب کی ڈیسیجن ہے کہ وہ آگے کس طرح سے بڑھتے ہیں میرے حیاتے سب سے پہلا جو سٹیپ ہوگا وہ تو ریویو پوٹیشن کا ہوگا اور اس کے بعد جو اس کا فیصلہ آئے گا پھر اس کے بعد خان صاحب کسی نے آج پوچھا تھا کہ آپ کا جہاز تو چلا گیا آپ کیا کریں گے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کیونکہ جب بھی میں نے یہ جہاز یوز کیا ہے ہمیشہ پارٹی نے اس کے پیسے دیا ہے جب یہ جہاز نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور جہاز آ جائے گا ایسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور جانگی تلین صاحب تیار ہو رہے ہیں نہیں ریویو پوٹیشن کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمہ کاردار صاحبہ حمرصد موجود رہنے کے لیے پاکستان تلیک انصاف کی راہنمہ اسمہ کاردار صاحبہ حمرصد موجود ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو ہے پاتی کا اچلاس ہوگا جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے اور آگے کا جو لاحہ عمل ہے اس کو تحقیہ جائیں گے بلکل چیئرمن تحریک انصاف عمران خان سامنے کل چلسہ بھی کیا ہے انہوں نے کیا گفتگو کی تھی آئیے سنتے اور سب سے آپ کے لیے جو چیز سمجھنی ہے کہ ایک قوم پیچھے کیسے رہتی ہے ایک قوم پیچھے رہتی ہے جب وہ تعلیم میں پیچھے چلی جاتی ہے ابھی کل ابھی کل ایک سروے علی فیلان کا ایک سروے کا ریزلٹ آیا تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سندھ اور بلوچستان پیچھے رہ گئے پنجاب اور پختون خواہ سے پہلے پنجاب سب سے آگے تھا اور آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پختون خواہ سب سے آگے نکل گیا اور اس کی وجہ اس کی وجہ یہ دنڈو محمد خان کے لوگوں اس کی وجہ یہ کہ جو بھی حکومتیں یہاں آئیں اور زیادہ تار آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت رہیں انہوں نے تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی کیونکہ جو حکم ران ہوتے ہیں جو آپ پہ حکومت کرتے ہیں ان کے بچے انگلیش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں عوام کے بچے سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں موسیقی